ہوسائن کربلا کی دمین پر پہنچ چکے گھر رہے ہیں راکھتا روکا کہا آپ اس کے آگے نہ جائیں فرزندہ رسول ایک جملہ ہے میں سمجھتا ہوں مسائب کے لیے کافی ہو جائے گا ہوسائن نے کہا ہمیں جو روکتا ہے تیرے ماں تیرے غم میں بیٹھے اس نے کہا فرزندہ رسول آپ کی والدہ تو خاتون جنت ہے سیدن نسائل سیدتن نسائل عالمین ہے میری زبان جل جائے ایک مطبع خبزے پہ ابباس کی تلوار کے خبزے پہ ہاتھ بڑھا میں کیسے کہہ سکتا ہوں ہاتھ پڑا ہوسائن نے روکا کہا نہیں ابباس خورت سے بڑے احترام سے نام لے رہا اور کہا چہرہ کیوں تم تمہا رہا ہے تیرا کہا فرزندہ رسول پیاسا ہوں اس کے بعد مجھے پجس پڑڑے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے آپ کے دلوں میں ایک مجلس برپا ہوتی ہے حسین نے ابباس سے کہا ابباس مشکلوں کے دہانے کھول دو مشکلوں کے دہانے کھول دیئے گئے ہیں ہر کے لشکر کا ایک ایک فرز جب ساراب ہو چکا تو ابباس کو آواز دکھا کہا ابباس گھوڑے بھی پیاسے دکھائی دے رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکلیں کھول دو گھوڑے ساراب ہوتے ہو چلے یہی وہ مرحلہ تھا کہ ساتو محظم کے بعد حسین کے لشکر میں تو پانی نہیں تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیئے ہوئے آواز دیتے اللہ پاس اللہ پاس اللہ پاس مارے ڈالتی ہے شب آشو بس یہی کیسیتی ہے قیمے سے دوسرے قیمے میں بچے خالی کو لے کے جاتے کہتے چچے جان آپ کے پاس سوڑا پانی ہوگا پھوپی اممہ آپ کے پاس سوڑا پانی ہوگا ان پیاسوں کی یاد میں آج تک سب ہی لے لگی ہونی ہیں شہر میں تاکہ پیاسوں کی پیاس کا تمام ہو جائے کوئی بچہ پیاسا نہ رہے کوئی بچہ بھوکا نہ رہے مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں عدیدانہ گرامی جب کبھی ان دنوں میں آپ شہر سے گلوئے کہیں کوئی سبیل دیکھے چھوٹی تھی سبیل تہی تو اس سبیل کو چھوٹی مت مجھنا نہیں معلوم کہ سبیل کے پاس کوئی بی بی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہوگی یہ میرے پاس کے بچوں کی سبیل ہے یہ کربلا کے پاسوں کی سبیل ہے یہ لیے مگر پاس کے گیتا بیل ہے یہ پہ گیننہ